اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیک دین برحق دین اسلام ہے اور اس دین پر عمل کرنے والے کو مسلمان کہتے ہیں دین کے حکامات پر عمل کرنے والے شخص کو مسلمان کہا جاتا ہے دین اسلام کی حکامات پر عمل کرنے والا شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیئے گئے حکامات ہیں ان پر عمل کرتا ہے اس کو مسلمان کہتے ہیں آج جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ ہے غیبت غیبت کسی شخص کی کسی ایمانی بھائی کی کسی مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں کسی دوسرے شخص یا اشخاص کے سامنے کوئی بھی ایسی بات کرنا جو جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہو اس کو بری لگے یا اس کی دل آزاری ہو تو اس کو غیبت کا آجاتا ہے اسلام نے اس کی سریاں نہیں کی ہے غیبت کرنا گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بارے میں ارشاد فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللزین آمنو یا ایوہ اللزین آمنو اجتانبو کسیرم من الزنے انہ بعض الزنے اسمو ولا تجسسو ولا یقتب بعضکم بعضا آیو حبو احدکم انجی اکلا لحما اخیہ میتن فَقَارِحْتُمُوْهُ وَتَّقُ اللَّهَ اِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ اللہ تبارک و تعالی نے سورة الحجرات آیت نمبر بارہ میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے پرہیز کرو بچو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں اور تجسس نہ کرو اور کوئی کسی کی غیبت نہ کرے کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے اس سے تمہیں کراہت آتی ہے اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے اللہ تبارک و تعالی نے غیبت کو ایمانی مردہ مسلمان بھائی کا گوشت کھانے کے مدرادف قرار دیا ہے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی بھی مسلمان مرد یا عورت کی غیبت کرے گا خداوند عالم چالیس دن رات تک اس کی نماز روزہ اور دیگر عمال قبول نہیں کرے گا اور جگہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی ایسی بات جو آپ کہیں اپنے بھائی کے بارے میں کہیں اسلامی بھائی کے بارے میں کہیں جو اس کو بری لگے تو اس کو غیبت کہتے ہیں تو اصحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ اگرچہ وہ گناہ اس شخص میں پایا جاتا ہو تب بھی تو آپ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ گناہ اس کے اندر موجود ہے وہ برائی اس کے اندر موجود ہے اور آپ لوگوں میں اس کو مشہور کرتے ہیں تو یہ غیبت ہے اگر اس میں یہ برائی نہیں ہے تو آپ لوگوں میں وہ برائی اس کے ساتھ منصوب کرتے ہیں تو وہ بہتان ہے یعنی کہ دونوں صورتوں میں اگر وہ اس کے اندر برائی ہے تب بھی اس کو مشہور نہ کریں معاشرے میں لوگوں کے سامنے اگر اس کے اندر برائی نہیں ہے تو تب بھی اس کی طرف کوئی ایسی بات منصوب نہ کریں کیونکہ وہ بہتان ہے وہ بھی کبیرہ گناہ ہے اس زمن میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا غیبت کے رشے کو حسد کا گیا ہے اور یہ کہ غیبت کرنے والا خدا کی ولایت سے خارج ہو جاتا ہے اور شیطان کی ولایت کے اندر داخل ہو جاتا ہے یعنی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غلام یا دوست نہیں رہتا ولی نہیں رہتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولایت سے نکل جاتا ہے اور وہ شیطان کا چیلہ بن جاتا ہے وہ شیطان کا پیروکار بن جاتا ہے روایات میں اس گناہ کو زناہ کے مترادف بھی کرا دیا گیا ہے غیبت کو روایات میں ملتا ہے کہ غیبت کو زناہ جیسے گناہ سے بھی بڑا گناہ کرا دیا گیا ہے غیبت مختلف طریقوں سے ہو سکتی ہے مثلا بات کرنے سے کسی کے متعلق کوئی بری بات گفتگو کرنا یا کنایاتا بات کرتے ہوئے گزر جانا جس سے سننے والا یہ سمجھ جائے کہ یہ بات جو کی جا رہی ہے کہ اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے یا اشارہ تن اشارہ کرنا جس سے اگلے سننے والے کو پتہ چل جائے گی یہ کس برائی کا ذکر کر رہا ہے فلان شخص کی کہنا لکھنا یا ہاتھ سے اشارہ کرنا لکھنے سے بھی لکھ کر کوئی چیز بھیجنا لکھ کر دینا کہ فلان شخص میں فلان فلان برائیاں پائی جاتی ہیں میسج کر دینا لکھ کر بھیجنا برہراست بتانا بلاواستہ بتانا بلواستہ بتانا دونوں صورتوں میں اگر آپ اپنے مسلمان بھائی کی کسی برائی کو مشہور کرتے ہیں یا کسی کے سامنے ذکر کرتے ہیں جس سے اس کی رسوائی ہو جس سے اس شخص کو برا لگے تو اس کو غیبت قرار دیا گیا ہے اور غیبت کبیرہ گناہ ہے غیبت کرنے والا انسان دنیا میں رسوائہ ہوتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کا فیصلہ ہے دنیا میں رسوائہ ہوتا ہے اور لوگوں کی نظروں میں گر جاتا ہے غیبت کرنے والا لوگوں کی نظروں میں گر جاتا ہے انسانوں اور لوگوں کے درمیان معاشرے کی اندر عداوت پیدا کرتا ہے عداوت پیدا ہو جاتی ہے لوگ بھی اسے عداوت رکھتے ہیں کہ یہ برا انسان ہے اور یہ لوگوں کے درمیان نفاق پیدا کرتا ہے غیبت کرنے والے شخص کی تمام نیکیاں وہ اس شخص کے نام عامال میں چلی جاتی ہیں جس کی وہ برائی کر رہا ہوتا ہے اور جس کی برائی کی جا رہی ہوتی ہے اس کی تمام برائیاں غیبت کرنے والے شخص کے نام عامال میں تحریکی تحریر کر دی جاتی ہیں تو غیبت گناہانِ کبیرہ میں سے ہے یہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے عذابِ الہی کو دعویٰ دینے کے مترادف ہے اپنی تمام نیکیاں برباد کرنے کے مترادف ہے یہ غیبت زنا سے بھی بدتر گناہ ہے یہ معاشرے میں نفاق بگاڑ پیدا کرتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم غیبت سے دور رہیں اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس برائی سے محفوظ